میرے اندازے کے مطابق پاکستان کی سرزمین پہ مرکز سرات مستقیم میں بیٹھ کر شاید میں آج پہلی مرتبہ اس ملک میں محرم الحرام میں یہ بیان کر رہا ہوں اللہ کی بڑے بڑے پڑے ہوئے بندے ہیں کسی کا انکار نہیں لیکن یہ آپ نے اپنے طور پر جائزہ لینا ہے ہم تازہ تازہ پھل لوگوں کو کھلاتے ہیں یہ اللہ کی توفیق ہے حافظ الحدیث کا فیض ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے پاس ایک شخص آیا اور وہ سوالی تھا لیکن وہ پہلے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور دونوں سے فارغ ہو کر پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا یہ جرد نمبر چودہ ہے ابن ساکر کی اور صفحہ نمبر ایک سو چواتر ہے مجاہد کہتے ہیں جا راجل الالحسن والحسین مجاہد جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کے پاس فسالہما فقالا دونوں نے اسے پہلے تبلیغ کی یعنی جو حق بنتا تھا اس وقت بولنے کا کہ بھکاری بننا مانگتا بننا یہ کن شرائط پر جائز ہے ورنہ بھیک مانگنا جائز نہیں یہ مسئلہ بتایا اور پھر عطا بھی فرما دیا یہ نہیں کہ صرف مسئلہ بتا اور کہا چلے جو اب مسئلہ بتا دیا ہے یہاں لکھا ہے کہا تین قسم کے لوگوں کے لیے جائز ہے کہ وہ سوال کریں کہ بہت زیادہ کنگال ہو چکا ہو کرزے کی وجہ سے اور حد درجے کا محتاج ہو اور ایسے ہی اسے کسی کی دیت دینی پڑی ہو اپنے خاندان کے کسی بندے نے کسی کو قتل کر دیا اور یہ آقلہ میں تھا اس نے دیت دی اور وہ ویسے تو مانگنا جائز نہیں یہ کہنے کے بعد فَاعْطَيَاهُ دونوں اماموں نے اس کو دیا اس کی مالی مدد کی مسئلہ بھی بتایا ثُمَّ اَتَبْنَ عُمَر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا فَاعْطَاهُ وَلَمْ يَسْأَلْهُ انہوں نے پیسے تو دیئے مگر ساتھ شرطیں نہیں بتائیں کہ مانگنا کس حالت میں جائز ہوتا ہے اس زمانے کے مانگتے بھی عجیب مانگتے ہوتے تھے تو مانگتے نے سوال اٹھایا فَقَالَ لَهُ الرَّجُّل اَتَئِتُو اِبْنَ اِمَّكِ یہ ہیں صحابہ کی رشتہ داریاں اور عدب کہا ابھی کچھ وقت پہلے میں تمہارے دو کزنوں سے ملا ہوں تمہارے چچا کے دو بیٹوں سے ملا ہوں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے دو شہزادوں سے ملا ہوں تو انہوں نے فَسَأَلَانِ مُرْحَالَاتِ پُوچھے مجھے حدیث سنائی اور پھر مجھے دیا وَأَنْتَ لَمْ تَسَأَلْنِي آپ نے پوچھا کچھ بھی نہیں یعنی اتنا ڈیفرینس بھی اس وقت نوٹ کیا جاتا تھا فَقَالَ بْنُ عُمَرْ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو مانے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے لختے جھکر انہوں نے کہا کہا میں اور کہا وہ ہستیاں قال ابن عمر ہمائبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمر بن خطاب کا بیٹا ہوں وہ اللہ کے آخری رسول کے بیٹے ہیں انہما کانا جہرانی بالعلم غرہ یہ ہے کئی گھنٹوں کی شان سے بڑا جملہ اور وہ بھی جو صحیح ہو اور یہ جو لائیو کمنٹری ہے اس کی تو بات نہیں یا پھر خانہ ساز شریعت میں گھڑ گھڑ کے فضائل اب یہ معنی سمجھانا پڑے گا بلا تشبیح و تمثیل چڑیوں کو دیکھا ہوگا جب گرمی کے موسم کے آغاز میں بچے نکالتی ہیں تو بچوں کے موں میں آکے چوگ دیتی ہیں چوگ دینا اور وہ چوگ دینے میں کتنی سیریس ہوتی ہیں اور کہاں کہاں سے لے آتی ہیں اور اس میں انہیں کتنا چین ملتا ہے اور کس حد تک وہ فیاض ہوتی ہیں عربی زبان میں اس عمل کو غرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے تو کہاں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہما نے اے سائل ان کا کیا کہنا وہ تو لوگوں کو علم کے لکمیں دیتے ہیں یعنی ایک تو ہے نا کسی سے مانگ کے لینا وہ سوچے پھر نکالے پھر دے کہاں ان کے ہاں علم میں اتنا مد و جذر ہوتا ہے ان کے فجوز و برکات علم کا چشمہ اس قدر چھلکتا ہے کہ جو بھی جاتا ہے وہ فوراں لکمہ اس کی موں میں ڈال دیتے ہیں یعنی اس قدر وہ حریص ہیں کہ لوگوں تک دین پہنچے لوگوں تک علم پہنچے لوگوں تک سنت پہنچے لوگوں تک شریعت پہنچے لوگوں تک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے طریقت پہنچے یہ ان کے کسرت علم کی بنیاد پر ان کا تو کام ہی یوں علم کے لکمیں دینا ہے لہٰذا مجھے ان پہ قیاس نہ کرو رب نے ان کو منفرد علمی شان عطا فرمائی ہے